اسلام علیکم اپریمون commodities ، نمیدنگ valid invited NYX جردت وقت کیونکس اصوارنی گا ٹیکس آگیا ٹیکس بے اور غور گورت لوگ tightened پر ایسے کے لئے چاو mistakes پھر گئی تاکہ اگر بارش ان کے ساتھی بھی ہے تو وہ خراب نہ ہو بارش آئی تھی ہلکی سی موندہ باندھی ہوئی اس کے بعد بارش ہی نہیں ہوئی آج بھی موسم بلس ہلکا فلکا ساتھ خراب ہے باقی تو آرموس ٹھیک ہی ہے تو ابھی ہو رہا ہے صبح کا ٹائم سو میں نے کہا ویڈیوز تو آج ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی ایکسل میں جس دن ویڈیوز بنانے ہوتی ہے نا اس سے ایک دن پہلے جب وہ میں فلور سے اٹھا کے ٹیکسٹرز کو اوپر رکھ دیتی ہوں اس طرح تاکہ نا وہ نیچے سے فلور جب صبح کو بیٹ ہوتا ہے تو پھر اس طرح دیگے دیکھیں اس طرح فلور جب وہ بیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بجے سے ٹیکسٹرز بھی بیٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈسٹی نہیں ہوتے ٹیکسٹرز نا تو وہ والی جب میری پیور ریڈ ڈٹ کی سلیبز بنی ہوئی تھی ایکسٹ تھی آئی ایک کہ آپ ریڈ ڈٹ ٹیکسٹرز کو وارٹر کرمبلنگ کرے لیکن کلے پورٹ میں سراغ ہے اس وجہ سے وہ ایجسٹ ہی نہیں ہو رہا کہ میں اس کو کیسے فکس کروں کہ اس میں پانی ڈال کے میں کرمبلنگ کرسکوں جب وہ ڈیلے ہی ہوتی آ رہی ہے لیکن چلیں کیا بنتا ہے یہ گرینی سینڈ سیمنٹ کا ہے اتنی پیاری شیپ جب فلور پر پڑی تھی جب ان کو اٹھا کے یہاں پر رکھا تو وہ کچھ نہ کچھ سائیڈوں سے ٹوٹ جاتی ہیں پھر وہ والی شیپ نہیں رہتی جیسے وہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے دو تین شیپ وہ ٹوٹ گئی تھی باقی اس طرح کی یہ سلیب سے چلیں جی نیکس چلتے ہیں یہاں پہ پیار سینڈ ہے پیار سینڈ کی بھی میں نے سلیب بنائی ہوتی یہ دیکھیں اٹھاتے ہوئے وہ ٹوٹ گئی اور کچھ جو ہے وہ خراب ہو گئی چھوٹ چھوٹے چنگس بن گئے ہیں چلیں ان کو ساتھ ساتھ کرمبل کر لیتے ہیں چلیں ان کو ساتھ 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 یہ دیکھا نا آپ نے کہ جب میں اس کو کرمبل کر رہی ہوں تو اس کو بلکل ڈسٹ نہیں حالکہ پیار سینڈ کو جب میں ویڈیو بناتی ہوں تو اتنی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ صبح و ٹائم جب وہ رات کو جب بوس کرتی ہے تو پھر یہ ٹیکچر ڈسٹ نہیں رہتے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں پیار سیمنٹ کی چنگس نکالے تھے ایک چلیں فل ڈب تھا اور یہ تین دن سے ٹب ایسی پڑا ہوتا ہے میں نے کہا تو چلیں ایک بلوگ شوٹ کروں گا اس میں چنگس ہم نکالیں گے خود اور تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیسے چنگس نکالتی ہوں اور ساتھ میں تھوڑی بہت چھوٹے موٹے چنگس ہوں گے ان کو چھوٹ چھوٹے چنگس نکلیں گا ان کی کرمبلنگ کر دیں گے لیکن کل ارجنٹ لی بارش کے وجہ سے جو ہے وہ اگر زیادہ ہو جاتی تو مجھے جلی علی سے میں نے اٹھا کے پھر ٹب جو یہ دو بڑے ہیوڈ چنگس ہیں اور باقی چھوٹے منی چنگس ہیں اور ایک اس بکٹ میں جو ہے وہ سیمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر پڑا ہوئے یہ میں نے جو ہے وہ ماؤنٹین شیپ کا بنائے تھا سپیور سینڈ کا میں نے اٹھا کے اس کے بکٹ کو اوپر رکھ دیا ہے کچھ ماؤنٹین شیپ سینڈ موسیقی ایک تو یہ جو مرگا ہے نا یہ میری جان نہیں چھوڑتا جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں تو اس نے جب وہ بولنا شروع کر دینا ہوتا ہے صبح صبح چھلنے جی یہ تو بھی بیٹھتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ چارکول سینڈ کے کچھ چنگس رکھتے ہیں یہاں پہ چارکول کا ٹیکچر ہے یہاں پہ مڈی سینڈ کے کچھ شیپس ہیں یہاں پہ مڈی سینڈ اور چارکول کی جو ہے اس طرح میں نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے ایکسٹر گریٹی ٹیکسٹر کی جو ہے نا وہ بنا کے رکھیں تھی سلیبز بگ سلیب بنا کر رکھی تھی اور کچھ منی سلیبز ہی تو وہ نا آلماس جا وہ ڈرائی تھی اور یہ مڈی سینڈ کے تین جو میں نے جو شیپس رکھی ہوئی تھی کہ چلیں اس کو ولوگ میں کرمبلنگ کروں گی لیکن دو دن سے ولوگ بنا ہی نہیں پائی تھی میں موسیقی موسیقی مزا ہے اس کو کرنے کا دسٹی تھا کافی زیادہ اور گریٹی بھی I think جب جب فول ٹرائے ہوگا تو بہت مزے کہ اس کی ویڈیو بنے گی اور اس کی علاوہ یہ والا زیرو سائٹس کنکریٹ کی یہ دو بکٹس ہی اور ایک وہ سمال سلنڈر تھا جو کہ اٹھاتے ہوئے ٹب میں ڈالتے ہوئے وہ سلنڈر جا وہ ٹوٹ گیا ہے اب جیس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں ہم لوگ ویڈیوز کے اندر ویڈیوز کے اندر تو جی چلیں اب کرمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اور ایک یہ ٹیکسٹر یہ بہت مزے کا ٹیکسٹر ہے آپ لوگ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کون سا ٹیکسٹر ہے ٹیک ہے دب میں کرمبل کروں گی نا تو آپ لوگ اس کی ساونڈ بھی سنیے گا اور یہ کہ میں نے نیو ٹیکسٹر جاوو بنایا ہے مطلب دو ٹیکسٹر کو ملا کے پھر یہ ٹیکسٹر بنائے تو اب آپ نے گیس کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ کون سا یہ ٹیکسٹر ہے اور میں نے کیا ایڈ کیا اس میں تو ہم اس کی بھی کرمبلنگ کریں بلکل سمال سا یہ تین چار اس طرح کی کیوبز بنی ہیں چلیں اس کو ولوگ کے لئے کرمبل کریں گے اور اگر یہ ٹیکسٹر مزید مزے کا ہو تو میں اس کو انشاءاللہ اور مزید جاوو بڑھاؤں گی اور اس کی کونٹریز زیادہ کریں گے تو چلیں آپ جلدی جلدی سے اس کی کرمبلنگ کرتے ہیں زیرو سائز کنکریٹی کرمبلنگ کرتے ہیں اس کی بھی کرمبلنگ کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹر کی بھی کرمبلنگ کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹر کی بھی کرمبلنگ کرتے ہیں اور مزے مزے کی کنکریٹی کرتے ہیں چلیں جی اب اس ٹیکسٹر کی کرمبلی کرتے ہیں جس دکنور مائٹ ٹپ کیونکہ یہ ٹوٹ گیا ہے اور سب سے میرا فیورٹ ٹپ تھا فلیک اور یہی سب سے جلدی ٹوٹ گیا ہے لیکن میں انشاءاللہ ارینج کروں گی آگین فلیک ٹپ کا یہ سوہ مچ دستی سوہ مچ دستی بہت زیادہ مجھے کی پرمبلنگ ہو رہی ہے اس کی آپ لوگ سب کو پسند آئے گا ایک تیس کی ڈسٹی بہت ہے اوپر سے کرنچی سی ساؤنڈ کرنچی بہت زیادہ رہی بہت زیادہ مچ دستی